کورونا کے معاملے ہر روز بڑھ رہے ہیں آنکھڑوں کے بیچ میں ایک اچھی خبر ہے کہ ڈلی میں آج سے آرٹی پی سی آر ٹی اسٹ اب پانسو روپے خرچ کر کے موبائل ٹیسٹنگ لیبورٹری میں قرائے جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کے نتیجے لوگوں کو اسی دن مل جائیں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کے نتیجے چھے گھنٹے کے بھیتر لوگوں کو مل جائیں گے ڈلی میں کورونا کے لگاتار بڑھتے معاملوں کے مدنظر ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے گرہ منتری عمیت شاہ اور کیندری سواستیو منتری ڈاکٹر حرش وردن نے آرٹی پی سی آر موبائل ٹیسٹنگ لیبوریٹری کی شروعات کر دی کورونا ٹیسٹنگ کے لیے آئیسی ایمار نے دیش میں سپائس جیٹ کے سپائس ہیلتھ کے ساتھ پرائیویٹ بھاگیداری کے ساتھ اسے شروع کیا ہے آرٹی پی سی آر موبائل ٹیسٹنگ لیبوریٹری کے مادھیم سے کوشش ہے کہ جن علاقوں میں کوویٹ کے ماملے زیادہ ہونے کی سمبھاونہ ہے وہیں وین کو لے جا کر لوگوں کا ٹیسٹ موقع پر کرایا جائے پوری ڈلی میں اس طرح کی ایک ہفتے کے بھیتر دس موبائل ٹیسٹنگ لیبوریٹری کام کرنا شروع کر دے گی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے راجدھانی ڈلی سے اس پکت ہمارے ساتھ ہمارے سمبھاڈاتا راجیو ٹیواری لائف جڑ چکے ہیں راجیو ڈلی میں کورونا کے لگاتار بڑھتے ماملوک کے چلتے کندر سرکارنیو ٹیسٹنگ پر جور دینے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا ہے راجدھانی ڈلی میں ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے آرٹی پی سی آر موبائل ٹیسٹنگ لیبوریٹری شروع کی گئی ہے بڑھتے آنکھنوں کے بیچ اچھی خبر مانی جا سکتی ہے دیکھیں بلکل صحیح کہا آپ نے جس طرح سے دلی کے اندر لگاتار کہیں نہ کہیں جو کرونا وائرس کے سکرمنٹ بڑھتا چلا جارہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں روک لگانے کے لیے اس طرح سے ایک ادم اٹھائے گئے مگر یہ اس طریقے سے آرٹی پی سی آر جو کیا سکتے ہیں وین چالو گری گئی ہے یعنی کہ یہ پوری لیب ہے ایک طریقے کی اور یہ ہر علاقے کے اندر جا سکتی ہے یعنی کہ پہلے اسپطالوں کے اندر جانے کے لیے ٹائم کرنا پڑھتا تھا چوبیس گھنٹے کا ٹائم لگتا تھا ریپورٹ آنے میں بھی اور کہیں نہ کہیں دکتیں آتی تھی مگر یہ یہ جو کیسے آرٹی جو پی سی آر جو کیسے جو لیب سٹارٹ کی گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹائسٹنگ کے ایسی پرکریہ ہے جو لگ بک پانس سے چھ گھنٹے کے اندر ریپورٹ آ جائے گی اور اس کا معمولی خرچ یعنی کہ ماتر خرچ اس کا پانسو روپے رکھا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہر علاقے کے اندر جا کر یہ ٹائسٹنگ کر سکتی ہے پوری لیب ہے اس کے اندر تمام تواری سویدائیں ہیں یہاں تک کی میڈیکل دیپارٹمنٹ کے اس کے اندر لوگ بھی ہیں وہ ہر علاقے کے اندر جا سکتے ہیں جہاں پر اسپطال نہیں جا سکتا یا پھر لوگوں کو آنے میں اسپطالوں کے اندر کافی دکتیں آتی ہیں مگر بات کریں ریپیڈ ٹائسٹ کے تو ریپیڈ ٹائسٹ کہیں نہ کہیں کہ آشنکہ تھے کہ وہ ریپیڈ ٹائسٹ جو ہیں وہ کتنے کارگر ہیں کیونکہ وہ اس کے آدھے گھنٹے میں ریپورٹ آتی تھی اس کی لگ بک پانس سے چھ گھنٹے کے اندر ریپورٹ آتی ہے مگر ہر چریکے سے یہ آٹی جو کہ سکتے ہیں پی سی آر جو ٹائسٹ ہے یہ ہر طریقے سے کامیاب ہیں اور اس کی جانکاری پوری طریقے سے مل پاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے چھ گھنٹے کے جگہ اب یہ چھ گھنٹے کے اندر ریپورٹ دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے لئے کہ اندر سرکار کے لئے کافی بڑی یوجنا جرور ہے اور یہ یوجنا کے ساتھ ساتھ ٹائسٹنگ کی جو پرکریہ ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر راجی جن علاقوں میں کووٹ کے معاملے زیادہ ہونے کی سمبھاونا ہے کیا وہیں وین کو لے جا کر لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ موقع پر کرایا جائے گا یا پھر گاؤں کسبوں میں بھی اب کورونا کی جانچ ہو سکے گی کیونکہ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک اور قدم آگے بڑھائی گیا ہے دیکھیں ایک چیز تو اس پچھٹا کے اندر سرکار نے اس طریقے کی پہل کر کے کافی بڑا اپلب بھی جرور حاصل کی ہے کیونکہ جس طریقے سے جو گاؤں کی بات کریں کسبوں کی بات کریں یا پھر ایسے علاقوں کی بات کریں جہاں پر لوگ بھگ اسپطال ان سے کافی بھور ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ اس طریقے کی لیب لے جانا بہت بڑی ایک لفدی جرور ہے مگر اس کا خرچہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے پانسو روپے کے اندر پانس سے چھ گھنٹے کے اندر ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے اور تمام وہ سویدھائیں ہیں اس کے اندر یعنی کہ پوری لیب ہے ایک طریقے کی یہ منی لیب کہہ سکتے ہیں مدوری لیب ہے اس کے اندر میڈیکل سیوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں ٹیسٹنگ کی ساری پرکریا ہے کہ کہہ سکتے ہیں سوچاری روپ سے کی جاتی ہے اور ایک کی جو اور اسپسٹ ہے اس کے اندر یہ قدم اگر کامیاب ہوتا ہے تو اور بھی وین لگائے جائیں گی اس طریقے کی پورے دیش کے اندر ہر راجے کے اندر تاکہ لوگوں کو کوئی بھی دکت نہ آئے ٹیسٹنگ کروانے کے لیے راجے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قامیاب ہوتی ہے اس کا ہم مطلب کیا سمجھے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کو کرونا ویرس کی جانچ کے لیے کتنا بھروسے مند اب تک مانا جا رہا ہے ایک موبائل ٹیسٹنگ لیبورٹری سے کتنے سیمپل جو ہیں وہ ابھی لیے جا رہے ہیں دیکھیں بلکل جس طریقے سے آر ٹی پی سی آر جو ہے ٹیسٹنگ ہے یہ کہیں نہ کہیں دلی سرکار کے لیے نہیں بلکہ اندر سرکار کے لیے بھی تب بھی حاصل کر رہا ہے مگر ایک چیز پچھت ہے کیونکہ اس کے اندر لگ بک پانچ سے چھ گھنٹے کا سمجھ جرور لگتا ہے مگر ہاں یہ ضرور ہے اس کے اندر کے اگر پانچ سے چھ گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھ تھوڑا سا جادہ ضرور ہے کیونکہ ریپیڈ کیونکہ جتنی زیادہ وینے ہوں گی یعنی کہ یہ ایمبولنس ہوں گی اور یہ علاقے میں جائیں گی جتنی زیادہ جائیں گی اتنے ہی زیادہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جب ہر طریقے سے سرکار لوگوں کو جاغ روک کرنے کے ساتھ چاہت ان کی جو سویدائیں ہیں یعنی کہ ٹیسٹنگ کی جو پرکریہ وہ بھی بڑا رہی ہے اور لگاتار ان علاقوں کے جانے جانے کی کوشش کریں گی یہ گاڑیاں یعنی کہ یہ لیب ہے یہ ان علاقے کے اندر جائیں گی جہاں پر اسپطال کی یا پھر کسبوں کی سب سے زیادہ دکھت ہے کیونکہ کسبوں کے اندر اسپطال نہیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلینک ہوتے ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ نہیں ہو پاتی ہے مگر اب یہ ان علاقے کے اندر جائے گی جہاں پر لوگوں کو سب سے زیادہ دکھتے ہیں جب سے زیادہ بیڑوارے علاقے ہیں یا پھر کہیں کسبوں کے اندر ہے یا پھر جو علاقے ہیں وہاں پر جائے گی تاکہ لوگوں کو زیادہ سہدہ سویدہ ملتے کے اور کم خرچے کے اندر ٹیسٹنگ کی جا سکے جی راجی دلی میں سرکار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کورونا کو کنٹرول کریں اور کچھ پڑے لکھیں لوگوں کی لاپرواہی کے قارن دلی واسیوں کو اس کا خامیاجہ جو ہے وہ بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے لیبرٹری کے شروعات کی گئی ہے اور ٹیسٹ کے ایسی بھی جان کر یہ کہ آئیسی ایم آر دوارہ اسے مفت میں اس کی جو جانچے وہ کرائی جا سکتی ہے دیکھیں بلکل اس طرح سے آر ٹی پی سی آر جو ٹیسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مفت میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ سرکار نے اس کا ایک سونیاں کہہ سکتے ہیں ملک رکھا ہوا ہے وہ بھی پانچ سو رویے گا پانچ سو رویے کے اندر ایک ویکٹی اپنا ٹیسٹنگ کروا سکتا ہے اور اس کی ریپورٹ پانچ سے چھ گھنٹے کے اندر آجاتی ہے اور یہ ان علاقوں کے اندر جا سکتی ہے جہاں پر اسپٹال نہیں جا سکتا ہے یا پھر کہیں جو کہ کلینک ہے وہ کلینک اس طریقے کے ٹیسٹ نہیں کر پاتی ہے مگر اس طریقے کی بلد بھی یعنی کہ یہ گاڑیاں اور بھی لگائی جا سکتی ہیں اس طریقے کی لیب اور بھی بنائی جا سکتی ہیں کہ اندر سرکار ابھی اس کو ٹرائل پر چالو کرا گیا ہے اور اس کے ٹیسٹنگ کا پرکریہ استعمال کریں گے تو اور بھی زیادہ لیب بنائی جا سکتی ہیں اور بھی زیادہ علاقوں کے اندر جائیں گی جا خاص کر ان علاقوں کے اندر یہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے یا پھر لوگوں کو جاگ رک نہیں ہے یا پھر وہ ڈرتے ہیں اسپطال تک آنے کے لیے کیونکہ اسپطال کے اندر آئیں گے بھیڑ ہو گی اور وائرس کہیں ان کو نہ لگے مگر یہ کہیں نہ کہیں جس طریقے کی لیب بنائی سرکار کے لیے مگر دلی سرکار ابھی بھی لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے پریاس کر رہی ہے کہ تاکہ لوگ بھاگ بیڑ سے بچیں بجاروں کے اندر جانے سے بچیں تاکہ وائرس کا خطرہ ہے جو ہے وہ کم سے کم ہو جی بلکل اور اس کے پہل کے لیے کیندری گرہ منتری اور کیندری سواستیو منتری نے اس کی شروعات کی ہے دھنیواد پراجیر تمام جانکاری دینے کے لیے دیش دنیا کی خبروں کے لیے ان بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں